اسلام علیکم آج کی میں ویلوگ بنانے جا رہی ہوں اپنے ہوتل پہ جو کہ ہم مکہ میں رکے تھے یہ اس روڈ کا نام ہے ابراہیم خلیل روڈ جو کہ مکہ میں بلکل کبودر چوک کے سامنے ہے اور یہ ہمارا ہوتل ہے ایمر ال دفا ہوتل یہ بلکل سیم روڈ پہ ہے ابراہیم خلیل روڈ کے اور اس کا میں آج آپ کو ریویو دیتی ہوں یہ ہوتل کافی قریب اور سیم روڈ پہ تھا ہے اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ پانچ وقت کے ناماز آرام سے ووک کرتے ہوئے پڑھنے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ جسٹ پائیف منٹس کی ووک تھی اور یہ ہوتل ہے جو میں آپ کو اندر سے دکھانا چاہتی ہوں یہ ہوتل واقعی بہت خوبصورت ہے اور آپ لوگ مجھے کمیٹس کر کے بتائیں گے کہ یہ ہوتل کتنی سٹارز کا ہے سو انہاں پر سٹیرز بھی ہیں اور مزید کی بات یہ ہے ان کے پاس اٹلیس فائف سیٹنگ رومز تھے جو کہ آپ آرام سے جیسے تھک کہ بہار سے وک کرتے ہوئے آؤ بیٹھو آپ فیملی کے ساتھ ٹائم سپنڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹو آپ پیچھے تھے یہاں پر ٹو مور ہیں اور ٹو مور ادھر ہیں یہ چھوٹا سینوں نے کیفیٹیریا بھی بنایا ہے کہ یہاں پر آپ کافی چاہے جو بھی لے کے چاہے بیٹھ سکتے ہیں ایک یہ سیٹنگ روم ادھر کا یہ ہے اور یہاں سے پورا راؤن جا کے پھر آتا ہے ریسپشن اور ریسپشن پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹو سیٹنگ روم ادھر اور ہیں تو ٹوٹل ہو گئے ہمارے سکس اور یہ وہاں سے پھر راؤن گھونکے اور یہاں کے باشتراؤ کی پکچر ہیں ان کی یہاں نیچے دو ٹویلیٹس ہیں اور سب سے مزید کی بات ہے انہوں نے یہاں پر یہ مساج مشین دیوئی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی میں آتی تھی یہاں پر آرام سے دس ریال میں یا پھر ٹویلیٹی ریال میں آپ آرام سے ٹین مینرز ٹویلیٹی مینرز کی باڈی مساج لے سکتے ہیں انہوں نے یہ چھوٹا سا عرب سٹائل کا انہوں نے ایریا بنایا تھا جیسے کاوہ سرف کرتے ہیں اور یہ ان کا کیفیٹیریا تھا جہاں پر آپ کافی چاہے یا کڑک چاہے جو بھی ہو آویلیبل ہوتی تھی اینیویز میں جا رہی تھی اینیویز میں جا رہی تھی اپنے روم کی طرف لیکن میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں کہ یہاں پر فلورز ہیں اچھے خواہ سے 16 فلور 17 فلور کا یہ ہوتل ہے اور یہاں پر آپ کے پاس پریئر روم بھی ہے یہاں پر آپ کے پاس پارکنگز بھی ہیں 3 لیولز آف پارکنگ ہیں پریئر رومز ہیں تو ہم نے یہاں پر لیفٹ کا ویٹ کرتے کرتے ہم لوگ کافی ٹائم لگا مجھے اینیویز میں آپ لوگ سے thank you کرنا چاہتی ہوں for subscribe my channel and like my videos thank you for supporting and definitely یہ ہوتل بہت زبردست ہے اور آپ جاہو تو آپ مجھے انبوکس کر سکتے ہو اس کی پرائز کے لیے تو میں آپ کو اس کی پرائز and all the details easily دے سکتی ہوں ہمیں یہ اتنا مہنگا نہیں پڑا لیکن ہم نے اچھے ٹائم پر بک کروایا تھا تو کافی ریزنیبل پرائز پر پڑا ان کا پرڈے روم بھی بہت نائس پرائز پر ہے anyways یہاں پر ہم لیفٹ کو ویٹ کر رہے ہیں اور لیفٹ آتے آتے پس زیادہ ٹائم نہیں لگا at least مجھے at least 5 to 10 منٹس ویٹ کرنا پڑا anyways تو یہاں پر ہم گئے لیفٹ میں اور ہمیں ابھی جانا ہے موسک میں تو وہاں پر ابھی مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے فجر کی نماز پڑھنے کے پات پھر ہم لوگ جائیں گے ناشتہ کرنے کیلئے ریسٹرن ہمارے پیکج میں برکفرس بھی انکلوڈیڈ ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں مزید جی یہ تھی ہوتل کی مزید اور یہاں پر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہاں پر ہم لوگ آئے ہیں برکفرس کرنے کے لیے برکفرس ہوتا ہے ان کا 6 o'clock till 10 o'clock in the morning ان کے پاس چیز کی بٹر کی اور یہ کان فلیکس یہ اچھی خاصی ورائیٹیز ہیں ایک سائیڈ پہ چاہے کافی فرید جوز جوز وغیرہ کے اسٹرال لگائیتا ہے ان کے پاس یہ سوچی کا حلوہ فلافل اور یہ کائنڈ آف حلیم لگ رہی تھی مکس ٹائپ کی انہوں نے یہ دال رکھی وے لوبیا کے بیچ یا بلیک آئیڈ بیز جو کہتے ہیں آئی تنگ وہ چیز ہے پھر انہوں نے یہ ایک پورٹ گرم کرنے کے لئے رکھا تھا کچھ رکھنے کے لئے میں بھی لیکن اس میں ایکس ہوتے ہیں یہ بوئل ایک ہے یہاں پر نگٹس تھے اور یہاں پر انہوں نے ڈیفرنٹ کائنڈ آف ورائیٹی سیلیڈ کی دیوئی ہے جس کے اندر آلیف فریش لیف انٹی ککمبر انیویں ساری چیزیں انہوں نے یہاں پر پروائیٹ کی ہوئے انہوں نے یہ سیکشن تھا چیز کا جو کہ آپ کہہ سکتے ہو ہم سٹائپ کی جو ہوتے ہیں اور فریش چیز کریمی چیز جو ہوتی ہے انہوں نے یہ ایک سائٹ بنای ہوئی تھی فریش بیکری کی اور یہاں پر ایویرثن ان کی فریش تھی اور کافی یومی اور ڈیزرٹ کی ایزا سمجھ لیا انہوں نے یہاں پر ایک ٹوسٹر بھی دیا ہوا تھا کہ آپ ناشتے میں obviously آپ بریڈ ٹوست نہ کرو تک ہے anyways میں آئی اپنے روم کی طرف اور یہ میرا کولیڈور ہے یہاں پر اچھا کافی بڑا کولیڈور اور روم بھی کافی مصف ہے میں آپ کو دکھاتے ہوں اپنا روم روم میں انہوں نے ہمیں دیا ہوئے تھے تین بیٹ اور کافی اچھا سپیس تھا انہوں نے ایک چھوٹا سا ایریا کافی کا بھی دیا ہوا تھا فرش تھا اور یہ میری ونڈو کا ویو ہے آوٹ سائٹ اور فرنٹ سائٹ میرا مکہ کی طرف کھلتا ہے لیکن ہمارا جیسے کہ روم پیچھے کی طرف تھا تو یہ ہماری ونڈو پیچھے کی طرف کھلتی ہے یہ ابراہیم خلیل روڈ ہے جو کہ لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں یا واپس آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں کی روڈ ماشاءاللہ بہت خوبصورت صاف ستری کلین یہاں پر یہ بریچ ہے ابراہیم خلیل اور یہاں پر یہ پوری روڈ وہاں سے آگے تک جاتی ہے اور یہاں پر خوبصورت بات یہ ہے کہ سارے موسلی گھر جو ہے وہ ماؤنٹینز کے اوپر بنے ہوئے ہیں and it looks so beautiful ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے یہاں کی ہر چیز ہر چیز بہت اچھی بہت خوبصورت بس میں I don't have a words to explain یوں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے جو لوگ ابھی تک مکہ نہیں ہے میں ان سب کے لئے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ باقوں کو یہاں لے کیا حج اور حمری کی سہادت سے ہیں thank you so much for watching my video